بسم اللہ الرحمن الرحیم زندگی بہت قیمتی ہے اور ایک بہت بڑی انمول نعمت ہے اور کئی دفعہ ہم اس کے اوپر توجہ نہیں دیتے اپنے اوپر توجہ نہیں دیتے اور ان مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں جس کے لیے سلوشن کے لیے آپ کے اپنے پاس حل موجود ہوتے ہیں لیکن آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے اور انہیں سب سے بڑا جو آج کل کا مسئلہ ہے وہ ہے ویٹ مٹاپا یقین کریں مٹاپے کو لے کے ہم پریشان ہوتے ہیں اگر ہم اس مٹاپے سے ہی اپنی ڈان چھوڑا لیتے ہیں بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جن کا ہمیں سامنا بھی نہیں کرنا پڑتا اور جن کی بچا سے ہم کو مسائل بھی نہیں ہو سکتے آج ہم بات کریں گے 15 ایسے ٹپس 15 ایسے ایمپورٹنٹ ٹپس جن پہ عمل کر کے ہم اپنا بہت آرام سے 15 کےجیز جو وزن ہے وہ ریڈیوز کر سکتے ہیں اور ان میں سب سے پہلی ایمپورٹنٹ بات یہ کہ نیند بھی ایک نعمت ہے جہاں سہت ایک نعمت ہے وہاں پہ نیند بھی ایک نعمت ہے اور ہم کئی دفعہ نیند کو بلکل بھرپور طریقے سے حاصل نہیں کرتے وہ دسٹربد ہوتی ہے ہمارا سونے کے ٹائم پہ جو سکرین ٹائم ہے وہ اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے اور موبائلز اور ساری چیزوں پہ اتنا زیادہ ٹائم اپنا زائے کرنے لگ جاتے ہیں جس کی بجا سے ہماری سلیپ دسٹربد ہوتی ہے جو ہورمون جو ملائٹونن ہے جس کو ریلیز ہونا ہوتا ہے اس کے بجائے ہم کوٹسول کی طرف سلی جاتے ہیں جس سے ہمارا ڈپریشن بڑھ جاتا ہے دوسرا جو امپورٹنٹ اس میں پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جیمز میں جاتے ہیں جیم جانا بہت اچھی بات ہے آپ ایکسرسائز کیجئے آپ جیم جائیے آپ کو فزیکل ایکٹیویڈی کی طرف رکھئے لیکن جو اس پر مسٹیک آپ لوگ کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ ان کے پاوڈرز جو جیم سے آپ کو مل رہے ہوتے ہیں وہ آپ کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ ہم کھائیں گے چاہے ہم ایکسرسائز کریں یا نہ کریں لیکن ہمارا ویٹ لوس ہو جائے گا امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایک تو جیم کے اندر ڈاکٹرز موجود نہیں ہوتے وہ آپ کو ایک ہی ڈائیٹ پلان دے دیتے ہیں جو آپ کو لگتار فالو کرنا ہوتا ہے آپ کا پروپر چیک اپ نہیں ہوتا آپ کے ہرمونز کی ٹیسٹ نہیں ہوتے آپ کا بلڈ پیشر چیک نہیں ہوتا دوسری بات یہ کہ وہ جو پاوڈرز ہوتے ہیں وہ وائٹیمنز ہوتے ہیں وہ آپ کو دے دیے جاتے ہیں سپورٹ کے لیے اور آپ کا ڈائیٹ پلان اتنا کم کیلوریز کا بنا دیں گے جو کہ بلکل ہی 500 کیلوریز کا ہوگا تو وزن خود بخود اس کی وجہ سے کم ہونے لگ جاتا ہے اور بلا وجہ آپ کو کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ ایکسرسائز کریں اور بلکل ہی اس کے ساتھ آپ کی ڈائیٹ اتنی کم کر دی جاتی ہے کہ آپ کا سکن لاؤس، ہیر لاؤس اور مومنٹ آپ اپنی نورمل روٹین میں جاتے ہیں اور نورمل کھانے پینے لگتے ہیں آپ کا وزن دوبارہ بڑھ جاتا ہے تیسری امپورٹنٹ بات یہ کہ جب بھی کھانا کھانے بیٹھیں تو اس کو بہت سلولی کھائیں بہت آرام سے کھائیں بہت پروپرلی فیوکو چیو کر کے کھائیں کھانے کی طرف دیکھیں اس کے رنگوں کی طرف دیکھیں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں جو بھی ویجٹیبلز اور سبزیں آپ کے سامنے پڑی نئی ہیں ان کو بغور دیکھیں اور محسوس کریں آپ کے ذہن کو سگنلز جانے میں کہ آپ کا پیٹ بھڑ چکا ہے ٹکس اباوٹ ٹوینٹی منٹس اور جب ہم کھانا جلدی جلدی تیزتے سکھاتے ہیں چلتے پھرتے ٹیلیویجن دیکھتے ہوئے آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ کتنی انیسیسری کیلوریز کا استعمال کر لیتے ہیں جن کی قطن بھی آپ کو ضرورت نہیں ہوتی اور یہ ایک بہت بڑا ریزن ہو جاتا ہے آپ کے بیٹ گین کا چوتی جو امپورٹن بات ہے وہ یہ ہے کہ تھرٹی منٹس کا ورک آؤٹ آپ کو کرنا ہی کرنا چاہیے چاہے آپ گھر کے اندر کریں اگر آپ وک بھی کر رہے ہیں تو آپ برس وک کیجئے جس میں سانس پھولے دل کی دھڑکن تیزو اور پسینہ آئیں تاکہ آپ کے ہیپی ہرمونز ریلیز ہوں آپ کا سیروٹنن لیول بڑھے اور ڈپریشن آپ کا کم سے کم ہو اور اس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ آپ کا نہ صرف بہت اچھا ویٹ لوس ہو جاتا ہے بلکہ اس کی وجہ سے آپ کی جو باڈی شیپنگ ہے آپ کا جو بیلی فیٹ ہے یہ سب چیزیں بھی اپنی جگہ پہ آہستہ آہستہ نورمل آنے لگ جاتے ہیں تانچ فر امپورٹن بات یہ ہے کہ اپنے ہرمونل بلڈ ٹیسٹ تو کرائیے بہت سارے پیشنٹس جو میرے پاس کراچی میں آتے ہیں یا وہ آن لائن بھی میرے سے کنسلٹیشن لیتے ہیں کراچی میں بہدر آباد کے اندر یا کلفٹن کے اندر یا گلشن کے اندر تو امپورٹنٹ بات یہ ہوتی کہ کیا آپ نے اپنے بلڈ ٹیسٹ کروائے اگر آپ نے اپنے بلڈ ٹیسٹ نہیں کرائے آپ ہرمونل ایمبیلنس کا شکار ہیں جس میں بہت سارے ایسے ہرمونز ہیں آپ کے سائیکلز ریگلر ہیں آپ کے چن پہ بال آتے ہیں آپ کے فیملی میں ڈائیبیٹیز ہیں آپ نے ڈاکٹر کو دکھایا وہ نہیں ہے آپ کے بلڈ ٹیسٹ نہیں ہوئے تو آپ ایڑی چوٹی کا زور لگا لے آپ کا وزن کبھی بھی کم نہیں ہو پاتا اور یہ بہت بڑا بلندر ہوتا ہے سکھت آپ کو امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو وارم لیکوڈز لینا ضروری ہے جب بھی ہم ویٹ ریڈکشن کی طرف جاتے ہیں تو تھنڈا پانی کو نہیں ایڈوائز کیا جاتا آپ کو وارم لیکوڈز لینے کو کہا جاتا ہے جس سے آپ کا میٹابولزم جو ہے وہ بہت بہتر ہوتا ہے آپ گروین ٹی کی طرف جائیے آپ ہربل ٹیس کی طرف جائیے اگر رات کو نین میں مسائل ہے تو آپ کیمومائل ٹی کی طرف جائیے تاکہ آپ کی نین بھی بہت اچھی ہو بہت بیلنسڈ ہو پر سکون ہو اور جتنا ہو سکتا ہے کھانے سے پہلے آپ وارم لیکوڈز لے لیں اور اس کی وجہ سے آپ کا میٹابولزم بھی خود بہت بڑھ جائے گا اور آپ کے ویٹ ریڈکشن میں بہت فائدہ ہوگا سیوندھ امپورٹنٹ پاتھ یہ ہے کہ دن میں ایک یا دو دفعہ ڈٹ کے کھانا کھانے کے بجائے آپ دن میں تھوڑا تھوڑا کھائیں ساتھ یا آٹھ مرتبہ کھائیں اور کبھی بھی بھوک لگی ہے تو پہلے پانی پی لیں اس کے بعد کوئی فروٹ لے لیں بہت ساری بھوک کے جو ہمارے سگنلز ہوتے ہیں وہ صرف یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پیاس لگ رہی ہوتی ہے اور ہم بلا وجہ کھاتے جلے جاتے ہیں اور جب ہم کھاتے ہیں تو پھر پتا چلتا ہے کہ ہمیں تو صرف پانی پینا تھا ہم نے بلا وجہ کھا لیا تو اپنے میلز کو آپ زیادہ پوشنز میں ڈیوائیڈ کر کے مائنڈفول ایٹنگ کی طرف لے کے ٹلیں گے آٹھوہ امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ جب ہم ہسٹری ٹیکنگ لیتے ہیں اپنے مریضوں کا تو اس میں یہ مسٹیک ہوتی ہے کہ ڈاکٹر آرشا میں بریکپسٹ نہیں کرتا یا نہ کرتی صبح مجھے اتنی جلدی ہوتی کہ ہمیں سو کر دیڑ سے اٹھتے ہوں اور یہ ایک بہت بڑی مسٹیک ہوتی ہے یقین کریں کہ جو بریکپسٹ ہے وہ گاڑی کی اتنی والی پہلی زبردست گہر ہے جس کے بعد ہماری کار چلتی ہے تو ہمارا جسم بھی اسی طریقے سے آپ کو اپنے جسم کی گاڑی اگر چلانی ہے تو بہت اچھا بریکپسٹ کرنے کی ضرورت ہے اس میں about you can take about 300 to 350 کلو کلوری you can take yogurt you can take food you can take a cereal آپ براؤن بریڈ اور اگ لے سکتے ہیں 1 ٹی سکون دیشی گھی کے ساتھ آپ انڈا بھی کھا سکتے ہیں 5-6 آپشنز میں سے آپ کوئی آپشن چوز کر لیں اور صبح کی شروعات کو ایک بہترین شروعات بناتے ہوئے اپنے بریکپسٹ کو ضرور لیں تاکہ پورا دن آپ میں حمد رہے بہت اچھے سے آپ پڑھیں اور بچوں کو بھی اسی روٹین کی عادت ڈالیں 9th important point یہ ہے کہ رات کا ڈینر جو ہے وہ آپ کے 2 گھنٹے پہلے ہونا چاہیے آپ کے سونے سے پہلے ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم کھانا کھا لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم سو جانتے ہیں تو ہمارا جو food ہے وہ نا وہ properly digest ہوتا ہے ایکسٹرا کالوریز اس میں فات کی طرح سے سٹور ہونے لگ جاتے ہیں تو آپ کو ایک گاب دینا جتنا جلدی آپ بریکپسٹ کرتے ہیں اور آپ کے نیند اور اس سے پہلے آپ بوک کر لیجے تھوڑا ٹیلیویزن دیکھ لیجے سٹیڈیز کر لیجے گھر کو بچوں کو دیکھ سکتے ہیں مرد حضرات بھی اپنی اکٹیوٹیز کو اسی طرح سے دیوائید کر سکتے ہیں کہ ان کا سونے سے پہلے والا جو ٹائم ہے وہ دو گھنٹے کے گاب کا ضرور ہو تاکہ ان کے جو فیٹ لیولز ہیں وہ کنٹرول رہے اور آپ کی جو کالوریز ہیں وہ فیٹ کے فارم میں سٹور نہ ہو ٹیلیویز ایمپورٹن پوائنٹ یہ ہے کہ اتنی ساری مسٹیک میں یہ آتا ہے کہ جی ڈاکٹر آرشا میں تو پانی نہیں پیتی یقین کریں کہ اس وقت بھی میں کلینک میں بیٹھی میں ہوں اور ابھی بھی جو پیشنٹس نکل کے گئے ہیں وہ ان کی ہسٹری جب میں نے پرپرلی لی تو پتا چلا کہ ان کا وزن بہت زیادہ تھا اور ایک ان کی مسٹیک دے کہ ہم بہت ساری مسٹیکس نکالتے چلے جاتے ہیں ہم ڈاکٹرز یا اس لیے بیٹھے ہوتے ہیں کہ آپ نے تفصیل سے ہمارے ساتھ بات کر لی تفصیل سے اپنی ہسٹری ٹیکنگ کر لی اگزیمنیشن ہو گئی اگر مجھے چیک اپ کرنا ہے وہ میں نے چیک اپ کر لیا ہارمونز دیکھ لیے بلڈ پیشر ساری چیزیں دیکھنے کے بعد ہسٹری ٹیکنگ میں یہ مسٹیک پتا چلتی ہے کہ پانی کا انٹیک ہی نہیں ہے جب پانی کا انٹیک نہیں ہوتا تو کانسٹیپیشن کی طرف جاتے ہیں جب کانسٹیپیشن کی طرف جاتے ہیں تو مو پہ دانے دی آتے ہیں اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ چونکہ آپ کانسٹیپیٹڈ ہوتے ہیں تو آپ کا انٹیک جو ہے وہ چاہے جتنا بھی ہو لیکن بکاوز اف کانسٹیپیشن یا ناٹ ایبیل تو ریدیوز ویٹ ایٹ آل تو پانی پینہ بہت زیادہ ضروری ہے اس چیز کو آپ نوٹ کر لی جائے ایسے لوگوں سے ملے جس سے آپ کو کوئی فائدہ ہو فائدہ پیسوں کے حوالے سے نہیں فائدہ ذہنی حوالے سے وہ آپ کو خوشی دے سکیں کہ آپ کے نولیج میں اضافہ کر سکیں آپ کو مل کے ان سے ٹینشن یا سٹریس نہ ہو ہم لوگ بہت سارے ایسے لوگوں سے بلا وجہ اپنے کنیکشنز رکھے ہوئے بیٹے ہوتے ہیں اور ان کے جانے کے بعد یا میٹنگ کے بعد پتا چلتا ہے کہ میں نے اس سے کیا مل لیا میری طبیعت خراب ہو گئی ہے مجھے ہیڈیک ہونے لگ گیا ہے اور میں جو اچھی خاص سے اپنے لائف کے اندر نومل تھی انجوائے کر رہی تھی ان لوگوں کی وجہ سے میرے لئے الٹی مسیبت ہوتی ہے اور ہو گئی ہے تو آپ کے پوزیٹیو سوشل کنیکشنز ہونے ضروری ہے جتنی پوزیٹیوٹی آپ کے اندر آئے گی اتنا آپ کے اندر آگے بڑھنے کی ہمت سلایت محنت پیدا ہوگی آپ خوش رہیں گے آپ کے ہیپی ہارمونز ہوں گے جب آپ ڈپریسٹ ہوتے ہیں جب آپ ڈپریسٹ ہوتے ہیں آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ آپ کی طرح کھا رہے ہیں اور آپ کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ آپ کیا کیا مسٹیکس کر رہے ہیں اور آپ کا ویڈ گین ہوتے چلا جاتا ہے ٹویلتھ پوائنٹ جو ہے وہ 11 کے ساتھ ہی کنیکٹیٹ ہے کہ آپ کو اپنے سٹریس لیولز دور کرنے وہ تمام تر چیزوں کا ڈیلیٹ بٹن میں نے اپنی لائف میں ہمیشہ ہی ڈیلیٹ بٹن رکھا ہوئے اور وہ ڈیلیٹ بٹن آپ کو بھی رکھنا ہے جن لوگوں سے ہمیں سٹریس ہو رہی ہے جن لوگوں سے ہمیں تکلیف ہو رہی ہے جو لوگ ہماری ذہن پر بوجھ کو بڑھا رہے ہیں جو لوگ ہماری تکلیف کو بڑھا رہے ہیں ایک ڈیلیٹ بٹن بس آپ کے ہاتھ میں ہو وہ دبا ہوئے ہیں اور یقین کریں کہ آپ کی لائف پر سکون ہو جائے گی آپ محنت سے کام کر سکیں گے اپنے گھر کو لک آفٹر کر سکیں گے بچوں کو لک آفٹر کر سکیں گے اور آپ خوش رہیں گے کیونکہ وہ لوگ جو آپ کو سٹریس یا دکھ یا تکلیف دے رہے تھے وہ چیز ختم ہو گئی ہے اور تھرٹینت پوائنٹ یہ ہے کہ جب میں نے آپ سے ہارمونز کے ٹیسٹ کے بارے میں بتایا تھا تو اس میں ایک امپورٹن ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ وائٹیمن ڈی کا بھی ہوتا ہے وائٹیمن ڈی کی ڈیفیشنسی بہت وزن بڑھاتی ہے نہ ہم سورج کی روشنی لے رہے ہیں نہ اسے کھانے کھانے جس میں وائٹیمن ڈی ہو اس میں یوگرٹ بھی ہوتا ہے اس میں فرش بھی ہوتی ہے اس میں سیریلز بھی ہوتے ہیں جوسز بھی ہوتے ہیں جس پہ لکھا ہوتا ہے وائٹیمن ڈی فورریفائیڈ اور کچھ بھی نہ کریں لو فاد یوگرٹ لے لیں تاکہ آپ کے وائٹیمن ڈی لیولز اچھے ہو جوائنٹ پینز بھی نہ ہو اور آپ بیٹ گین نہ کریں چودما یعنی کہ پورٹینت ایپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ دکٹر آرشاہ میں نے تو کبھی کچھ بھی نہیں کھایا میں پورا دن کچھ نہیں کھاتی میں نے پوری زندگی کچھ نہیں کھایا اور آج میرا وزن نائنٹی کیجی ہے یا ہنڈوڈ کیجی ہے یا ایٹی کیجی ہے یا سیمڈی فائف کیجی یا اکورنگ ٹوئر ایٹ اور ہائٹ کے ساتھ آپ کے بارے میں وزن کے بارے میں ہم اسیسمنٹ کرنے کتنی ہے میں فود ڈائری ضرور بنواتی ہوں جتنے بھی میرے پیشنٹس ہیں جو کلنک میں آتے ہیں یا آن لائن ہوتے ہیں میں کہتی ہوں کہ پلیز آپ ایک فود ڈائری بنائیں اور اس میں لکھ کے بتائیں تو صحیح کہ آپ نے کیا کیا اور جب وہ فود ڈائری میرے سامنے آتی ہے جیسے کہ ٹیچرز اپنے بچوں کا سکول کے بچوں کا ہومورک چیک کرتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ جی آپ نے تو اتنا کچھ کھایا ہے اور آپ تو کہہ رہے تھے کہ آپ نے کچھ بھی نہیں کھایا تو آپ کو اپنی مسٹیک پتا چلتی ہیں چاہے آپ وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں یا نہ کریں اور فیفٹین جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو لاس پوائنٹ ہوگا آپ کا وہ یہ ہے کہ میلز کو سکپ نہ کریں اگر آپ کے ذہن میں ذرا سا بھی رتی بھریا خیال ہے کہ میں نے صبح کا ناشتہ نہیں کرنا دوپہر کا بھی نہیں کرنا اور اس طریقے سے ہم اپنا وزن ریڈیوز کر لیں گے پلیز یہ والی مسٹیک نہ کریں آپ نے تھوڑا تھوڑا کھانا ہے دن میں آٹھ یا دس مطبع کھانا ہے اس سے آپ کے میلز ڈیجیس بھی ہو جائیں گے آپ کا میٹیبولزم بھی تیز رہے گا اور آپ یہ کرتے ہیں کہ جب میلز کو سکپ کر دیتے ہیں جو اگلا میل آپ کے پاس آتا ہے اس میں آپ اس طرح کھاتے ہیں جیسے کبھی کھانے کو کچھ بھی نہیں ملا تھا دو میلز کو سکپ نہیں کرنا ان پندرہ پوائنٹس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ اتنا اچھا ویٹ ویڈیوز کر سکتے ہیں کہ آپ واقعی بہت خوش ہو جائیں گے جن لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھی ہے وہ بھی ضرور اس پہ کمنٹ دیں آئندہ ویڈیوز کے ٹاپکس کے لیے بھی ضرور کمنٹ دیں جو میرا چینل کو سبسکرائب کیا ہے تھانکیو سو مچ اور آپ کی عزت اور آپ لوگوں کی محبت کی وجہ سے ہی ہم نئے ٹاپکس لے کے آتے ہیں اور آپ کے سامنے یہاں پہ اس کو دسکس کرتے ہیں تھانکیو سو مچ